اسلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیئے سے ہوں گے نازوک اور کم عمر ادھکارہ جو کہ سجل علی کی قریب ترین دوستوں میں سے ہیں بن چکی ہیں نکاح کے بندن میں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ادھکارہ مریم نفیس کی جنہوں نے عثمان خارد برڈ سے خوب دوستی کی اور جب شادی کا ٹائم آیا تو ٹریک بدل لیا جبکہ لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ یہ عثمان خارد برڈ کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہیں انہی سے شادی کریں گی خیر اب انہوں نے جن سے نکاح کیا ہے وہ کون ہیں اور کیا کرتے ہیں آپ کو بتائیں گے آج کی ویڈیو میں اس لئے ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اسے آخر تک ضرور دیکھئے گا اور کمن کر کے ضرور بتائیے گا کہ اکثر ادھکارہ ہیں شادی شدہ مردوں کو ہی کیوں چنتی ہیں اپنا چیون ساتھی بنانے کے لیے تو فرینڈز چوبیس سالہ موڈل اور ادھکارہ مریم نفیز نے دیارے دل اور حیاء کا دامن جسے ڈراموں میں کام کیا اور اپنی ادھکاری کا لوہا منوایا اب انہوں نے شادی کر لی ہے اور وہ بھی بشرا انساری کے ایکس دامات سے جن کا نام امان احمد ہے امان احمد ایک فوٹوگریفر ہے اور وہ بشرا انساری کی بیٹی میرا انساری کے شوہر رہ چکے ہیں اور میرا انساری کو دو بچوں کا توفہ دے کا طلاق بھی دے چکے ہیں میرا انساری تو دوسری شادی رچا ہی چکی ہیں مگر اب امان احمد نے دوسری شادی رچا لی ہے مریم نفیز کے ساتھ دونوں نکاح کے موقع پر کافی خوش نظر آئے جبکہ اب تک شیئر کیا جانے والی تصویروں میں کوئی بھی فرینڈ اور فیملی نہ دکھا یہ دونوں ہی تنے تنہ ایک دوسرے کے ساتھ ہستے مسکراتے دکھائی دیئے یہ دونوں کی لف میریج ہے اور دونوں کی خوشی چھپائیں نہیں چھپ رہی تھی تو فرینڈ ایک چوبیس سالہ لڑکی جو کہ اپنے کریئر میں کافی آگے جا رہی ہو ایسے کیا ضرورت ہی ایسے آدمی سے شادی کرنے کی جو دو بچوں کا باپ ہے اور اچھی بھلی خوبصورت بیوی کو طلاق دے چکا ہے اپنی رائے کا ازہار ضرور کیجئے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ میرے چینل پہ آنے کا بہت بہت شکریہ